تو جیسے ایک مسلمان کے اندر کچھ بگاڑ آ گیا ایک مسلمان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس میں بگاڑ آ گیا عقیدے کے اندر معاملات کے اندر کچھ اس کے اندر بگاڑ ہے تو اب اس کو عدب سے اس کی ہم کیسے اصلاح کریں اس کو کیسے سمجھائیں تو یہ ضذبہ تو سب میں ہوتا ہے سنی کی نہیں ہوتا ہے یہ سب ہی میں ہوتا ہے چاہیے مسلمان ہو ایمان والا ہو یا بغیر ایمان والا ہو اس کے اندر بھی ضذبہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم روڑ پر جا رہے ہوں اور ہمارے سامنے سے اگر کوئی ایسا آدھ بھی نکل جائے جس کا موٹر سائیکل کا اسٹینڈ اگر گرا ہوا ہو تو ہم فوراں کیا کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں کہ بھائی یہ گر جائے گا اگر وہ تیج بھی جا رہا ہے تو ہم اس کے آگے دائیں گے بھائی رک جائے اسٹینڈ سائیکل کیونکہ یہ جذبہ ہمارے کے اندر کسی کو نقصان نہ ہو ہمارے کو اسے لینا دینے ہم جانتے بھی نہیں اس وجنبی ہوتا ہے تو سب کے اندر یہ مابدہ ہوتا ہے تو سب کے اندر یہ چیز ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ اندر تو جذبہ تو ہے لیکن دین کے دعوت کے اندر اسلاح کے اندر ہمارا طریقہ صحیح اس کے اندر ہونا چاہیے مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کے پاس میں آئے یا کوئی آدمی آپ کے لئے گفٹ لائے اور ایک چھوٹا سا ہی گفٹ لائے مالوک پین لے کر آیا آپ کے پاس اور پین لے کر آیا اور پین اس نے اچھا اس کو گفٹ پیک کیا اس پر فیتہ ویتہ لگایا ناموام لکھ کیا اور پانچ دس روپے کا پین آپ کو لاکر اس نے دیا کہ بھائی آپ کے لئے توفہ ہے تاب اس توفے کو لیں گے اور لینے کے بعد میں آپ اس سے لکھتے بھی نہیں لو اس کو کیا رکھتے کلمدان میں رکھ دیتے بھائی توفہ ملا تھا اس نے دیا تھا پیار سے دیا تھا اچھے سے دیا تھا حالانکہ یہ دس روپے کی قیمت ہے تو قیمت ویلیو نہیں رکھتی دینا اس کا ویلیو رکھتا کہ اس نے بڑے عدب اخلاق سے مجھ پر لاکر میرے بارے میں سوچا مجھ کو یاد رکھا اور یہ ایک پین لے کر آیا ہے میرے لئے وہیں اگر ایک آدمی آپ کے پاس میں آئے اور آ کر ایک موبائل لائے دس پندرہ ہزار روپے کا اور آپ سا کرے کہ یار آپ کو موبائل کی ضرورت ہے آپ کے پاس چھوٹا موبائل ہے بڑا موبائل لے لو یہ لو موبائل ہے فیک کر آپ کو دے تو آپ کہیں گے بھائی آپ کے پاس ہی رکھ لو میں چھوٹا ہی اچھا ہے میرے لیں کیوں نہیں لیں گے طریقہ غلط تھا اس کو لیکن دس روپے کا کلم دیا لیکن اچھے سے دیا تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں بلکہ جندگی پر سمال کر رکھتے ہیں اس کی انک بھی کھالے ہو جائے پھر بھی رکھیں گے لیکن وہ موبائل ہم کیوں نہیں لے رہے کہ اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے فیک کر دے رہا ہے بد اخلاق اس سے دے رہا ہے تو ہم نہیں لیتے ہیں تو کسی بھی چیز کو وہ چاہے قیمتی ہو یا چاہے کیسی بھی ہو آپ اس کو دیں گے تو اچھے طریقے سے دیں گے تو لوگ اس کو ایکسپ کریں گے نہیں تو پھر وہ نہیں کریں گے تو انداز جو اخلاق صحیح ہونا چاہیے قیمت اس کی ویلیو نہیں رکھتی ہے اس کا انداز صحیح ہونا چاہیے تو صحیح ہونے کے بعد میں اگر پھر کوئی نہ لے اس سے دور بھاگتا ہے تو پھر اس کو ہماری اصلاح کی ہم کو جھو ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بھیجتے تھے دعوت کے لیے یا کسی جگہ پر تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی نصیت کرتے تھے جیسے ہم کو یہ ملتا ہے حضرت جو ہے جبل رضی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت ماد بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم تو یمن بھیجا تو کہا کہ لوگوں سے نزدی کی لوگوں سے نزدی کی حاصل کرنا اور دوری نہ بنانا کہ ایسی بات کرنا کہ لوگ تمہارے پاس میں آئیں لوگ تم سے دور نہ جائیں یعنی ایسی ان سے بات کرنا اور اگر پھر بات مان لے تو پھر پورا ایک آگے کا پورا پروسس بتایا کہ کیسے کرنا step by step کہ پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا ایک اللہ کے بارے ہم بتا رسول کے بارے ہم بتا وہ مان لے پھر نماز کی دعوت دینا وہ مان لے پھر جکات کی دعوت دینا جکات لے کر رونی میں تقسیم کر دینا وہ دیکھو ان کے لئے تم مشکل کھڑینا کرنا ان کے لئے آسانی بیدا کرنا تو بس ہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیت کر کے بھیجا کرتے تھے کہ تاکہ تم جات ہو رہے ہو لیکن پھر تم اس طرح سے کام کرنا تو جو مسلمان اگر یہ کام کرنا ہے وہ کرتا ہے مسلمان کا فریضہ بھی اس کو کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں چاہے دنیا کے معاملات میں بھی ہو دین کے معاملات میں بھی ہو لوگوں کی اصلاح کریں یہ اس کے اندر ہونا چاہیے اور اس کی وجہ ہے لیکن اس کو سیکھنے کے لئے بھی اگر وہ وقت لگاتا ہے کہ سیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دعوت دیا کرتے تھے کس طرح سے لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے معاملاتیں تو اس کے لئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم دین سکھنے کے لئے جب وہ نکلتا ہے اس کے لئے کوشش کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے تو اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے لئے فرشتے آسمان سے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور آسمان کی جو مخلوق ہے وہ اس کے لئے دعائے کرتی ہے اور اس کے حلاوات جو ہے چیٹی بھی اس کے لئے دعا کرتی ہے پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لئے دعا کرتی ہیں جب وہ جد و جہد کرتا ہے علم کے لئے سیکھنے کے لئے تو یہ بھی ایک سیکھنے کا کام ہے کہ وہ سیکھیں کہ اصلاح کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو جب بھی کسی کی اصلاح کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم کریں چاہے دعوت دینے کا معاملہ ہو اسداری نبانے کا معاملہ ہو دوستی کا معاملہ ہو اڑوسیوں کا معاملہ ہو چاہے جو معاملات ہیں تو ان کی زندگی سے ہم لے